کس دنوں پہلے یوپی حکومت کی جانب سے کامڑ یاترہ کی مناسبت سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا جس کے مطابق کامڑ یاتریوں کے راستے میں موجود تمام دکانداروں کو اپنی دکانوں کے باہر اپنا نام لگانا ضروری ہے مبسرین نے اس عمل کو فرقہ وارانہ بتاتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلم دکانداروں سے کامڑ یاتری سامان کی خرید و فروخت نہ کریں اس طرح ان کا معاشی بائیکارٹ کیا جائے اور ملک میں مذہبی منافرت کو پروان چاہا کر سیاسی مقاصد حاصل کیا جائیں حالانکہ اس حکم نامے میں ایسا کچھ تاجب خیز نہیں کہ اس کو شہ سرخیوں میں جگہ دی جائے جس ملک میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و عبرو، دین و ایمان، عبادت خانے، تعلیمی ادارے سے لے کر شہریت کا بنیادی حق سب کچھ نشانے پر ہو وہاں پر اس حکم نامے کے جاری ہونے پر تاجب کی کیا بات؟ اس عمل میں حکومتی، نیم حکومتی اور پرائیوٹ ادارے تقریباً سب برابر کے شریک ہیں افسوس یہ ہے کہ مسلمان علماء و دانشوران ہوش کے ناخن لینے کے بجائے بے تکی باتوں سے امت کا من بہلا رہے ہیں حالیہ انتخابات کے موقع سے جو کردار قائدی نے ملت کر رہا ہے اس پر ماتن کرنے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے انتخابات کے دوران جس اتحاد کو جیت دلانا مسلمانوں نے دین و ایمان کا مسئلہ بنا لیا تھا اس کا کردار بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا ہے یہ شاتی سیاست دانوں کا وہ گروہ ہے جو اب مسلمانوں کا نام لینے سے بھی کتراتا نظر آ رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کے تمام جھوٹے مسیحوں کو چھوڑ کر کسی مضبوط سہارے کو تھام لیں اس کے لیے سب سے پہلے مسئلے کی جب تک پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہے بھارت میں فرقہ واریت کی تاریخ سو سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے انگریزوں سے پہلے مسلم دور حکومت میں شازو نادر ہی کہیں کسی مسلم حکمرہ سے جاہری فرقہ واریت کا رویہ سنائی دیتا ہے کیونکہ اسلام جاہری فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا لیکن اگر دعوت حقام ہونے کے بعد اصولی بنیاد پر نظر پیدا ہوتا ہے تو ایسے حالات میں اہل باطل سے لوہا لینے کا حکم اسلامی تعلیمات میں پایا جاتا ہے مسلم حکمرہ کی بعض پالیسیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں اور سادشی برامنوں نے عوام الناس کو گمراہ کرنا شروع کر دیا نتیجتاً ملک میں بڑے پیمانے پر ہندو مسلم فسادات بھی ہوئے اور جاہری قوم پرستی کے بنیاد پر ہندو اور مسلم ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے تخصیم کے باس سے لے کر آج تک یہ کھائی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے حالانکہ ماضی نیوی حکومتوں کا رویہ اس پہلو سے بہت نامناسب رہا ہے لیکن موجودہ حکومت نے اپنے اس ایجنڈے کا اعلان برملہ کیا ہے اور اس کو عملی جامعہ پہنانے میں شدت سے رگی ہوئی ہے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں کس کا فائدہ ہے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ماتوب بنا دی جائیں معاشی اور سیاسی اعتبار سے مفلوج بنا کر ہاشیے پر ٹھکیل دی جائیں ان سے بات کرنا دو دور عوام الناس ان کو اچھو سمجھنے لگے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب مکہ میں مشرقین نے مسلمانوں پر ہر حربہ استعمال کر لیا اور ان کو زیر نہ کر سکے تو پھر انہوں نے سماجی بائیکارٹ کا طریقہ استعمال کیا اور مسلمانوں کو مکہ کی ایک وادی میں تین سال کے لئے محصور کر دیا گیا عادرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ یہ ایام ان پر اور ان کے اصحاب پر سب سے سخت رہے حالات اتنے ابتر ہو گئے تھے کہ محصورین کو پیڑ کے پتے کھانے پڑے اور جب پتے ختم ہو گئے تو دن دن بھر بھوکا رہنا پڑا مشرقین کا سوچنا یہ تھا کہ اس طرح ایک بڑی مسلم آبادی کو حراسہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ سماج میں بے حیثیت ہو کر رہ جائیں اور آگے کبھی کوئی دین کی دعوت و اشارت کا کام نہ کر سکیں اس مثال سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ماضی میں بھی باطل کا یہ حربہ رہا ہے کہ وہ دین برحق کے ماننے والوں کا سماجی اور معاشی بائیکارٹ کرے زمانے نے سیکڑوں کروٹیں لے لین لیکن پھر بھی مزاج باطل وہی پرانا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ باطل اہل حق کی سرکوبی کے لیے ایسے لچر حربے کیوں استعمال کرتا ہے حق و باطل کے متعلق ایک بنیادی حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کی آمیدش ممکن نہیں ایک دوسرے میں زم ہونا تو دور یہ ساتھ ساتھ چل بھی نہیں سکتے ہیں اگر کبھی کسی نے گنگا جمنی تہذیب جیسے جھوٹے ناروں کی بنیاد پر ان دونوں کی آمیدش کرنے کی کوسش کی تو وہ بھی ایک نئے باطل کی شکل میں منظر عام پر آیا ہے چنانچہ جب بھی حق کا مکمل ظہور ہوتا ہے باطل کو میدان چھوڑ کر بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے وہ خسو خاشاک کے مانند ہوتا ہے اس کے مقابلے میں حقی مثال ایک اچھی ذات کے تناور درخت کسی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری گئی ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں جو ہر آن اللہ کے ذن سے پھل دے رہا ہے چنانچہ باطل کتنی بھی کوشش کر لے اس کے لئے حق کو دبانا اور جھکانا ممکن نہیں حدیث میں آتا ہے کہ اسلام غالب ہونے کے لئے آیا ہے مغلوب ہونے کے لئے نہیں باطل کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ حق اور اہل حق منظر آن پر نہ آنے پائیں اور نہیں ان کے بیغام سے انسانیت فیض حاصل کر سکے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو حق پہ پاس وہ تاثیر ہے جس سے وہ دلوں کو بہ آسانی مسخر کر سکتا ہے باطل کی ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ وہ حق دلیلوں کے آگے ایک پل بھی ٹھہر نہیں سکتا چنانچہ وہ شورو گوگا مچانے بائی گارڈ کرنے یا پھر تشدد کی راہ کو اپنے مفاد کے لئے استعمال کرتا ہے قرآن اسی روش کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ منکرین کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلر ڈالو شاید کہ اس طرح تم غالب آجاؤ ملک میں ہونے والے اسلاموفوبیا کے واقعات ہوں یا تبدیلی مذہب مخالف قوانین یہ سب باطل کے وہی پرانے لشر اقدامات ہیں جس کے ذریعے وہ حق کا راستہ روکنے کی ناکان کوشش کرتا ہے لیکن وہ اندر ہی اندر بری طرح کامتا رہتا ہے کیونکہ اس کو حق اخلاقی برطریقہ وہ خوبی اندازہ ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بہار ہو کے خزانہ لا الہ الا اللہ ان حالات میں جبکہ باطل کی چیرہ دستیاں بڑھتی جا رہی ہیں ہم کو مایوس ہونے کے بجائے پانی کی اس باریک دھار سے سوق لینے کی ضرورت ہے جو بڑے سے بڑے چٹان کے بیچ میں سے راستہ بنادر آدھے کی طرف گامزن ہوتی رہتی ہے چنانچہ اس طرح کے گھٹیا اقدامات پر واویلہ مچانے کے بجائے ہم کو اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے